مہترم جناب محمد عمران قادری کراچی السلام علیکم آپ نے ہمارے انٹرنیج سے ایک سوال کیا اور رجوع فرمایا آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ جواب حاضر آپ نے یہ سوال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو صد سے زیادہ کون سا دروش شریف پسند سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آپ مشکا شریف میں بابو تشہد ہے بابو تشہد کے بعد میں ایک بابو دروش شریف اس میں آپ ان دروش شریف کو ملاحظہ فرما لیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا اور اس میں درود ابراہیم اور دیگر درود بھی وہاں موجود ہیں ان سے آپ استفادہ کر سکتے اسی طریقے سے جو درود نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہیں جن کو آپ نے پڑھا یا صحابہ کرام علیہ وردوان نے پڑھا جذب القلوب الہ دیاری المحبوب جو شیعت محقق شاہ عبدالحق محبز دیری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم کتاب ہے جو بلا شبار اس کے مندرجات کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ مدینہ جذب القلوب الہ دیاری المحبوب میں شیعت محقق نے آخری صفحات اور انتمان بروش شریف کو نقل کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اسی طریقے سے اللہ تقیو دن سنکی رحمت اللہ تعالی شفاء السطان ایک بہت عظیم کتاب لکھی اس نے بھی کتاب کے آخر میں ان تمام درودوں کو انہوں نے جمع کر دیا کہ جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اسی طریقے سے علماء اور مشاعر کا مشرف یہ رہا کہ اوراد اور وضائف کی ایک پوری کتاب جو درود شریفی پر مشتمل ہے کہ گویا اس میں پوری کتاب میں درود شریفی کا ذکر ہے اور ہر اور وہ درود شریف جو نبی کریم علیہ السلام سے مردی ہے یا مزرگان دین نے ان کو دکھا وہ درود شریف اس میں موجود ہے جس کا نام دلائل خیرہ شریف ہے آپ اس کو بھی پڑھئے اب رہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو بھی درود شریف مقبول ہو جائے یقین ہمیں سب سے پسندیدہ ہے ہم نے ان چند کتابوں کے نشاندری کر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل ہے اور بلا شبہ ہر ایک کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ایک حیفیت رکھتی موسیقا موسیقا